اسلام علیکم دوستو دوستو آج اس ویڈیو پر میں آپ کو کچھ ایسی ویڈیوز دکھاؤں گا اس میں لوگوں نے مصیبت زیادہ جانوروں کی کیسے مدد کی اگر وہ لوگ موقع پر ان کی مدد نہ کرتے تو وہ جانوروں مر بھی سکتے تھے آج کی ویڈیو بہت ہی خوبصورت ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے چلیں اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اگر فلیس اس سے پہلے اس چینل سکرائب ضرور کرتے اگر فیڈیو بھی لائک کے ویڈیو نہیں جائیے نمبر ون دوستو اب یہ کتہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک نہر کے اندر فس شکا تھا یہ یہاں پر کیسے پوچھا یہ تو پتہ نہیں مگر سامنے سے آتے ہوئے شخص نے اسے یہاں پر فسا ہوا دیکھا اس نے چاہا کہ اس کتے کی مدد کرے دوستو یہ کتہ ڈوب جاتا مگر برگا کو اس آدمی نے اسے پکڑ لیا اور اسے دیوار کی کنارے تک لے گیا اگر اصل مسئلہ تو یہاں پر شروع ہوتا ہے اب وہ آدمی کتے کو دیوار کی قریب تو لے گیا مگر وہ دیوار کی دلان ہے کیونکہ وہ اس کے اوپر چڑنے سکتا ہے مگر دوستو خوبصورت منظر تو اب دکھائی دیتا ہے کہ اوپر کھڑے کچھ لوگ اس کی مدد کیلئے چینج بنا کر نیچے آنے لگے مگر دوستو جس طرح سے وہ لوگ نیچے آ رہے تھے اگر کسی ایک کا بھی ہاتھ پیخل جاتا تو بہت ہی خطرناک منظر ہو سکتا تھا اب وہ بندہ جس نے کتے کو ریسکی کیا اس نے کتے کو اوپر کی طرف پھیکنا شروع کیا تاکہ وہ لوگ اسے پکڑ لیں مگر ایسا ابھی بھی نامونجن بھا پھر ان لوگوں نے ایک دسکر کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ اہستہ اوپر جانا شروع کیا اور پھر اس کتے کی جان دکھا لی گیا یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ غیر لوگی دوستو یہ ویڈیو انڈیا سے ہے یہاں پر ایک گاؤں کے کوئے میں ایک کیتا گر گیا تھا سیتے کو تفلیس میں دیکھ کر وہاں پر ایک انسان نے دھوکیں موٹھا کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کوئے میں ہترنے کا فیصلہ کیا اور سیتے کی مدد کرنا چاہیے مگر بارحال دوستو شخص نے سیتے کی جان بچا لی اس سیتے کو جیسے ہی یہاں سے نکالا گیا دوستو یہ جو بوڑے انگل آپ دیکھ رہے ہیں ان کا خطہ دریاں میں گھریا تھا اور وہاں پر ایک مگرمس نے ان کی پتے کو پکڑ لیا تھا اور موں میں دبوچا ہوا تھا کیونکہ وہ مگرمس کا بچہ تھا تو انگل نے دریاں میں جا کر اس مگرمس کی موں کو پکڑ کر کھولنے کی کوشش کی تاکہ ان کا خطہ مگرمس کی فنگل سے آزاد ہو سکتی برحال کافی کوشش ہو کے بعد ان کی پتے پر مگرمس نے چھوڑ دیا مگر انگل کے ہاتھ خوڑے ذکنی ہو گئے نمبر پور دوستو یہ ویڈیو دیکھیں اس میں ایک سامپ پانی جنہیں جالی میں جگڑا ہوا ہے وہاں پاس موجود شخص نے اس کی مدد کرنا چاہیے وگر دوستو یہ خطنناک بھی ہو سکتا تھا وہ سامپ اگر اس آدمی سے ڈڑ جاتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا تو اس کے لئے بھی خطنناک تھائی مگر برحال دوستو یہ شخص نے اس جالی کو کارنا شروع کیا اور پھر اس نے سامپ کو جالی سے ازاد کروا دی نمبر فائل دوستو یہ ویڈیو ایک شعار کی ہے جو کہ سمندر کی کنارے پر آگئی تھی اگر یہ کچھ دیر اور یہاں رہتی تو پانی نہ ملنے کے سبب یہ مر بھی سکتی تھی اس شعار کا موں نیک نہ فسا ہوا تھا لوگوں نے پہلے شعار کو نیک سے ازادی دلوائی وہاں پر موجود لوگوں نے کافی کوشش کی کہ اسے دھکا لگا کر پانی میں دھکیل دیں تاکہ اس کی جان بچائے جا سکے مگر شعار کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے کرنا مشکل تھا بہتحال دوستو ان کی کوششوں کے بعد وہ شعار پانی میں دوبارہ واپس چلے گی اور اس کی جان بچ گئی نمبر سکس دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک لومڑی کے بچے کا مو ایک شیشے کے جان میں فض گیا تھا اس کی قسمت اچھی تھی کہ مہا پر موجود اس شخص میں اس کی مدد کرنا چاہئے اس شخص نے اس کی قریب آگر اس کی مو سے اس جار کو نکال دیا اور وہ لومڑی ازاد ہو گئی مرنہ دھم گھٹنے کی وجہ سے اس کی موت بھی ہو سکتی نمبر سیون دوستو اس ویڈیو کے اندر لوگوں کی گڑر کے اندر سے بچتک کی آوازیں آ رہے ہیں ان لوگوں نے جب اندر جا کر تو بچتک کا ایک بچے اندر فسا ہوا تھا اس شخص نے اندر جا کر بچتک کی اس بچے کو پکڑ لیا اور اس بچتک کی بچے کو بھائی لیا اور اس طرح اس بچتک کی بچے کی جان بج گئی اب بچتک کا یہ بچہ گڑر کے اندر کیسے بجھا یہ تو پتہ نہیں نمبر ایک دوستو یہ اگلی ویڈی ایک بلی کی بچے کی ہے یہ ایک بہت ہی گہرے پائی کے اندر گر گیا تھا آپ یہ جان کا حیرانگی ہوگی کہ یہ بچہ یہاں پر چار دن سے فسا ہوا تھا بلا آخر وہاں موجود لوگوں نے اس کی مدد کرنا چاہیے کیونکہ اس پائی کا مو بہت تنگ تھا تو کافی محنت کے بعد اس بلی کے بچے کو بھائی نکال لیا گیا اور اس کی جان بج گئی مگر یہ بچہ چار دن سے پائیت کے اندر ہونے کی وجہ سے کافی کمزور ہو گیا تھا اس کو بھائی نکالنے کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کیا گیا بہرحال یہ کمزور تو بہت ہو گیا تھا مگر ٹریٹمنٹ کے بعد صحیح ہو گیا اور اس کی جان بھی بج گئی تھی نمبر نائن دوستو آپ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک دریاں میں ہاتھی کا چھوٹا بچہ پانی کے دباؤ کی وجہ سے دھہ رہا تھا تو وہاں مجھے کچھ لوگوں نے اپنی جان کی پرواز کیے بگر پانی میں سنانگ لگا دی اور اس ہاتھی کے بچوں کو کافی محنت کے بعد کافی مشکلوں کے بعد باہر نکال لیا گیا اور اس سے آزاد کر دیا گیا اور اس طرح اس ہاتھی کے بچے کی جان بج گئی تو ایسی یہ اور بھی بہت سے ویڈیوز انڈرنیٹ میں موجود ہیں آپ چاہے ہیں جانڈرنٹ پر سرکرگر دیکھ سکتے ہیں تو پھلی اس ویڈیو کو لائک کے بگر نہیں چاہیے گا اور اس چینل کو سکرائب بھی کر دیئے گا امید ہے آپ کا ہماری آج کے چھوٹی سی ویڈیو پر سنانگی ہوئی تو پھینٹس ہو رسل میں ویڈیو اللہ آپ کے سکرائب ضرور کر دیئے گا موسیقی